بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صفہ نمبر ایک سو دو پر موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتی ہے بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفیدین کیا جواباً یہ عرض ہے کہ ہم رفیدین کے ثبوت کے قائل ہیں ہم ثبوت کے منکر نہیں ہیں ہم رفیدین کے سنت ہونے کے منکر ہیں ہم اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیدین کیا ہے تو چھوڑا بھی ہے غیر مقلدین کو یہ چاہیے کہ وہ کوئی ایک ایسی صحیح روایت پیش کریں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رفیدین کرتے تھے ہمیشہ کی روایت دکھانا چاہیے اس روایت سے صرف ثبوت ثابت ہوتا ہے ثبوت کے منکر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیدین کیا ہے تو چھوڑا بھی ہے غیر مقلدین اس روایت میں ایک بات یہ کہتے ہیں کہ حضرت مالک ابن عویرس نو حجری میں مدینہ تشریف لائے تھے تو پتہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نو حجری تک رکو میں جاتے وہ رفیدین کیا تو کہتے ہیں جب نو حجری میں ثابت ہو رہا ہے تو گویا کہ آخری عمل حضور کا رفیدین ہے جوابا یہ عرض ہے کہ نو حجری کے بعد دس حجری تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید عیات رہیں اگر اس طرح کی منطق سے آپ کا رکو میں رفیدین کرنا ثابت ہوتا ہے اور اس کا ثبوت ملتا ہے اور اس کا سنت ہونا ثابت ہوتا ہے تو پھر آپ کو سجدے کے رفیدین بھی کرنا چاہیے اور سجدے کے رفیدین کے سنت ہونے کا بھی اعلان کرنا چاہیے کیونکہ یہی حضرت مالک ابن عویرس رضی اللہ عنہ سے مختلف قطب میں سجدے کا رفیدین بھی ثابت ہے چنانچہ سجدے کے رفیدین کے ثبوت کی روایت انہی مالک ابن عویرس سے نصی شریف جن نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پیسٹھ پر موجود ہے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے مسند امام احمد اس کا حدیث نمبر ہے پندرہ ہزار چھے سو اس پر بھی سجدے کے رفیدین موجود ہیں اور یہی صحابی لوایت نقل کرتے ہیں اسی طریقے سے مسند اب یہ وانہ ہے اس کی جل نمبر ایک ہے اور حدیث نمبر ہے پندرہ سو نبے ایک ہزار پانچ سو نبے یہاں پر بھی اس کتاب میں بھی مالک ابن حویرس وضی اللہ عنہ سے ہی سجدے کے رفیدین کا ثبوت موجود ہے اب غیر مقلدی نام طور پر جب روایات پیش کری جاتی ہیں تو اس پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں ان کا یہ کہہ دینا ضعیف ہے یہ بھی ان کو کچھ فائدہ پہنچائے گا نہیں کیونکہ ان کے بڑوں نے قرار کیا ہے کہ سجدے کے رفیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہے چنانچہ ناصر الدین البانی صاحب نے تخریج مشکات میں یہ بات کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدوں میں اور ہر تکبیر پر رفیدین کرنا صحابہ کی ایک جماعت سے ثابت ہے صحابہ کی ایک جماعت نے اس کو نقل کیا ہے اور یہی البانی صاحب صفت صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ یہ رفیدین یعنی کہ سجدے کا رفیدین دس صحابہ سے مروی ہے اور سلف کی ایک جماعت جس کے مسنون ہونے کی قائل ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان حضرات کے نام نہیں ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سجدے کے رفیدین کے مسنون ہونے کی قائل ہیں اس میں انہوں نے ابن عمر ابن عباس حسن بسری تعووس عبداللہ ابن تعووس اسی طریقے سے نافع جو کہ مولا ابن عمر کے اسی طریقے سے سالم ابن عبداللہ ابن عمر اسی طریقے سے قاسم ابن محمد اور بھی کچھ نام گنائے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ حضرات سجدے کے رفیدین کے مسنون ہونے کے قائل ہیں تو غیر اقلدین جب اس روایت کو پیش کرتے ہیں رکوم رفیدین کی تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی مسجدوں میں اعلان کریں کہ سجدے کا رفیدین میں مسنون ہے ان کے بڑوں نے اقرار کیا ہے حالانکہ یہ اس بات کا اقرار اور اعلان کبھی نہیں کریں گے تو پتہ چلا یہ حدیث سے محض دھوکہ دیا کرتے ہیں حدیث سے ان کا موقع اور ان کا مذہب کچھ ثابت دیئے موسیقی